ان کے لب رنگی کی نٹھا بڑے تھی جس نے سنجید شیخ ہیں معلوم یہ کرنے چاہتے ہیں کہ اسلام میں ٹیٹو بنوانا کیسا ہے اس کو بنوانے کے بعد نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی آج کا الہاتوگوہ پر بہت سارے لوگوں کے اندر یہ رواز ہے کہ 786 لکھوا لیتے ہیں یا پھر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نام یا اس طریقے کے دوسرے اپنے غمان میں یہ تصور کر کے یہ بہت برکت والا نام ہے اس کو لکھوانا اچھا ہے لکھوا لیتے ہیں اگر چاہیے گناہ کبھی رہے ٹیٹو بنوانے کے تعلق سے حدیث پاک کے اندر لانت فرمائی گئی ہے کہ ٹیٹو گودنے والوں پر بھی اور گودوانے والوں پر بھی دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے تو ایسی صورت میں ٹیٹو بنوانا یہ ہے تو حرام جس ہم کے کسی بھی حصے پر ہو یہ گناہ کا کہام ہے اگرچہ وہ 786 ہی لکھوائے اب اگر کس نے ٹیٹو بنوانا لیا ہے اور یہ کہ اس نے توبہ کر لی یعنی اس کو معلوم نہیں تھا ٹیٹو بنوانا لیا اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تو توبہ کرنے کے بعد اس کی نماز ہو جائے گی بہت سارے لوگوں میں یہ لطفے میں مشہور کر دی جاتی ہے کہ جس نے ٹیٹو بنوانا لیا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی تو اب یہ بے یعنی بے خیالی کے اندر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ شاید اس کی نماز اب کبھی بھی نہیں ہوگی تو بہت سارے لوگ اس طرح نماز سے بھی محروم رہتے ہیں کہ جب نماز ہوگی نہیں تو پڑھ گئے کیا فائدہ تو اس طرح یہ غلط فتحے بھی لوگوں کو نہ دیے جائیں گناہ کبیرہ کیسا بھی ہو اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے بندر رجوع کر لے بلکہ توبہ تو شیرک اور کفر کو بھی ماف کرواتی تھی ہے تو گناہ کبیرہ ہے تو اس لئے اگر کسی نے ٹیٹو بنوانا لیا اور اس کو معلوم نہیں تھا لیکن معلوم چل گیا تو اللہ تعالیٰ بات اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے سچے دل سے کہ آئندہس فیل کو میں نہیں کروں گا جو میں نے بنوانا اس پر مجھے ملامت ہے کہ یہ میں نے کام جائز نہیں کیا مجھے سپیشل مندگی ہے تو پھر اس کو نماز اگر وہ پڑھے گا اس کے نماز ادا ہو جائے گی اس سے نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی مطلب یہ آتا ہے کہ ٹیٹو کو ہٹوانے کے تعلق سے کہ بہت سارے لوگ یہ مشورے دیتے ہیں کہ یہ مٹائے جا سکتا ہے اس کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ ٹیٹو وہ جو مشین سے گو دیتے ہیں تو وہ ہٹائے جا سکتا ہے یہ نہیں ہٹائے جا سکتا ہے اگر اس طرح سے ہٹائے جا سکتا ہے کہ اس سے جسم پہ دوسرے نقصانات نہ ہو مثلا یہ کہ اس حصے کے خال کو جلایا جائے یا دوسرے نقصانات پہنچائے جائیں اور زخم دیا جائے اس طرح ہٹوائے جائے تو پھر اس کی اجازت بھی نہیں اس کو ایسے ہی رہنے دیں اور اگر کوئی کیمیکل ایسا ہے جو جسم میں زخم کرے بغیر دوسرے پارٹ کو نقصان پہنچائے بغیر اگر اس کو آسانی سے نکال سکتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو نکال دینا چاہیے اور اگر نہیں نکلتا یا آپریشن سے نکلے گا اور اس میں خرچہ بہت زیادہ آئے گا تو پھر اس کو ترک کر دے اگر اتنا آفورڈ نہیں کر سکتا بھی کوئی مسئلہ نہیں اور اگر جھلا کر تیز آپ سے یا آگ سے کسی چیز سے ٹیٹو نکلوانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اس سے پھر ہاتھ میں بد نمائی بھی پیدا ہوگی اور زخم ہوگا اور پھر جسم کو تکلیف دینا ہوگا اور جسم کو تکلیف دینا بھی یہ جائز نہیں ہے اور جسم کو تکلیف دینا بھی